اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کی رحمت اور کرم سے ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن ٹکا بوٹی تو جس کے لیے میں نے یہ چیزیں لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے آدھا ایک ایک چمچ اور ٹکا مسالہ لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہے ایک چمچ اور نمک ہے آدھا چمچ سبز میرچ پیسی ہوئی ہے میں نے دو چمچ لیا ہے اور نیموں لیا ہے دو ان کا جوس نکال لیا ہے اور ایک کلو میں نے چھکن لیا ہے دو لیا ہے اور صاحب کر لیا ہے چھکن کو دیں گے اس کے اندر سب سارے مسالے میں بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ نے ٹرائی کرنا ہے مکس کر کے ہم پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے مکس کر کے دو چمچ میں نے دہی لیا ہے اور اس کے اندر زردہ کلر ٹال ہے تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے یہ جڑا روڑی ہے میں نے دو چمچ دہیوں چلی گیا اور ایک چھٹکی زردہ رنگ لیا تھا وہ اس کے اندر دہیوں کے اندر مکس کر کے گوشت کو لگا کے رکھ دیا سب سا پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے آپ نے مسالے میں سو گئے ہیں اور میں سیخو پہ لگاتے لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے اسے لگا دی ہیں بھوٹی سیخو پہ تو اب ہم اس کو لگاتے لیں بنا لیں یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سکھو لے کے انگارے بنا لی ہیں تو اب میں اس کے اوپر سیخے رکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے اپنے کوئی لے کے انگارے بنا لیں پھر آپ نے اسے کے اوپر رکھتی ہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے اسے لگے ٹکا بھوٹی ریڈی ہے تو آپ ہم اس کو اتارتے ہیں میں نے ڈیکوریٹ کر لی ہے ٹکا بھوٹی کو تو آپ نے یہ میری ریسپیں ضرور ٹرائی کرنی ہے اور ٹرائی کیجئے پھر مجھے بتانا ہے اپنی کمیٹس میں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو یہ میں نے دہن کی چٹنی بنائی ہے اور انبلی کی چٹنی کے ساتھ اس کی بھی ریسپیں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ بھی بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ